موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایف آئی نیوز آن انڈیٹینمنٹ آپ سبی کا استقبال ایف آئی نیوز آن انڈیٹینمنٹ پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر مزید خبروں کے لیے چڑے رہے ایف آئی نیوز کے ساتھ اور ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے تلنگانہ ریاست خصوصاً شہر ہائدرباد کی عوام کے لیے خوش خبری احتجاج اور آواز بلند کرنے کا نتیجہ سگریٹریٹ کی شہید مساجد کی تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ جاری ہیں بہت جلد مساجد کی تعمیراتی کام مکمل ہو جائیں گے اس موقع پر تلنگانہ ہوم منسٹر جناب محمد محمود علی نے مساجد کی تعمیراتی کام کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیے اس موقع پر تلنگانہ ہوم منسٹر جناب محمد محمود علی میڈیا سے مقاطب کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائے دیکھیں یہ ریپورٹ سگریٹ سے دیکھیں تیجی سے بن رہا ہے اسی طرح دونوں مسجد ہیں اور جو بڑی مسجد ہے اور جو چھوٹی مسجد ہاشمی مسجد ہے اس کا بھی فانڈیشن ہو کے آگے بڑھ چکا ہے اور کافی تیجی سے کام کر رہا ہے انشاءاللہ جب سکرٹر کا اناغریشن ہوگا اس کے ساتھ ہی مسجد کا اناغریشن ہو جائے گا ہمارے سیم سب جو بولتے ہیں برابر کردکے بتاتے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی گئے لوگ دورندش نہیں ہے ہندوستان میں ایک ہی لیڈر ہے کسی آر صاحب اتفاق سے جو بجید جو ہے کسی توڑنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹی ڈیمالش کرنے میں اس کو ڈیمیج ہوئی تھی پھر اپکا اس کا فاؤنڈیشن دیکھیں آپ کتنا ہی بھی فاؤنڈیشن ہے میں سمجھتا ہوں دس منزلہ بیلنگ کا فاؤنڈیشن بھی اتنا ہی بیلنگ کا فاؤنڈیشن دارے گا کی سیکرٹری تعمیر میں جو ہماری انجنیرز کام کر رہے ہیں وہ خود مسجد کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور ہمارے ان کے سب کنٹرٹ ہمارے موید خان صاحب مسجد کی تعمیر دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگرانی میں پورا کام ہو رہا ہوتا ہوتا اپنے سے تحر کے کروا رہے ہیں ہم یقیناً جو عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سیکرٹری دونوں مسجدیں بڑی شاندر بنایا جائیں اور دونوں مسجدیں ایسی بنایا ہے انشاءاللہ آنے والے دیڑھ سو سال تک دو سو سال تک بھی اس کو دھکا نہیں رکھتا ہی تھی محدود بنایا جاری ہے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ آلے پہمانے پر مسجد بنایا ہے اسی طرح بہنائی جاری ہے میں تمام عوام کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت تیزے رمضان میں کام چاہتا ہے کچھ غیر دری لوگ کچھو غیر دری حفائیں اُلاتے ہیں بلا وجہ کے انشاءاللہ دونوں مسجدیں سکیٹریٹ کی اختیار سے اچھی دین ہوگی ایک دن پہلے ہوگی اور ضرور سی ایم صاحب کا جو سپنا ہے کہ مسجدیں مندیر گرجہ گر تینوں چیز بنا کر ہم سکیٹریٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تینوں بھی بنیں گے اور مسجد کا اکام تک افرس طور تک آ چکا ہے چلاہ پڑھنے کے بعد دوم بنے گا انشاءاللہ چار مہنے تیر مہنے گرندہ مسجد کا اکام پر جائے گا میں تمام مسلم بھائی میں جو تشیج ہے کچھ لوگ غیر دوری افرائے ہوڑا رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے اچھے مسجد ہیں شاید ہندوستان میں کئی پر بھی نہیں سکتا ہوں اس کا فونڈیشن ڈالا گیا اس کی ڈیزائنگ کی گئی مجد جس طرح کا ایلخش آئے اسی طرح کام کیا جا رہے ہیں اور ہمارے خاص طور سے یہاں کے حضر داروں کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے شیشنگر ساکتا ہوں ہمارے دھوگا پر شاید صاحب اور دیکھنے بھی دوگ اسٹاپ کی ہیں وہ سفتا مجھوڑ کے رہے ہیں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ لوگ خود ٹائر کر اسٹینہ سکیٹریٹ مضمود بنایا جا رہا ہے اسی طرح محصید کو بھی فونڈیشن لکھا گیا اس نے بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے تو پریشان ہوگا اس کا فونڈیشن دالا گیا ظاہست ہے موسیقا 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 شہر ہائیدرباد کا بیسٹ والازیز مندی آپ کو ملے کہ صرف اربین ریسٹورن میر مندی حب ماداپور پر اربین ریسٹورن میر مندی حب آپ کے خدمت میں زائقے دار والازیز دشہ سلائے ہیں جیسے چکن مندی چکن ونگ مندی مٹن مندی مٹن جوسی مندی فش مندی تنگڑی کباب مندی پرانس مندی دستیاب ہے اور میٹھے میں قدو کی کھیر کشمیری بادام فننی دبل کا میٹھا فروٹ سلاد کسٹڈ کریم سلاد بادام فننی خربانی کا میٹھا گلاب جامون گاجر کا حلوہ مانگو کھیر انجیر کی کھیر اور کئی لزیز دشیز دستیاب ہے مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں 7842425478 پر مرمندی حب زماتو اور سوگی پر بھی موجود ہیں ایک بار ضرور تشریف لائے ہائی ٹیک سٹی روڈ وی آئی پی ہلز مادہ پور پر